موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں راجم سعود صادق کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہوں کہ آپ کھریے سیم ہوں گے آج ہم منائیں گے کچھے کیمے کے کواب جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ عید و رضا قریب آ رہی ہے اور ہر گھر اس عید پر عید پر اور عید کے بعد ہر گھر میں کواب بنائے جاتے ہیں میں نے سوچا کہ عید سے پہلے کچھے کیمے کے کواب بھی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ اس عید پر آپ یہ میرے والی رسپی آپ پرائی کریں اگر یہ رسپی آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا پلیز وہ سبکرائب کریں اور گھنٹیا بٹن دمانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک کرواتے پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ کچھے کیمے کے کواب کیسے بنتے ہیں کچھے کیمے کے کواب بنانے کے لیے سب سے پہلے آدھا کلو یہ ہم نے گوشت کیا ہے بیو کا ہے اسے اچھی طرح دوکے ہم نے خوشکا لیا ہے اور یہ یقین کر لیں کہ آپ کو گوشت اچھی طرح خوش ہے تو خوشک کا یہ پیدا ہے کہ ہمارے جوانا کو آپ اچھے بنیں گے اور اس کے ساتھ جوانا ہم نے یہ لیا ہے ایک عدد آلو ہے یہ گوشت کے سائزتہ پاڑ لیے ایک عدد پیاز ہے لسن ہے ادرک ہے اور کچھ حریم اچھے ہیں تو سب سے پہلے جوانا کیمے کو جوانا کیمے مشین میں نکالنے کی سوچ کو ادھا مراکیمہ ہو گیا جی اور اس میں یہ جو مرچے اور پیاز ادرک لسن دیا یہ بھی ڈال لیں گے اس کے ساتھ جوانا مراکیمہ سالی سے بن لائے گا جی جناب مراکیمہ نے نکال لیا ہے اور یہ ریڈی ہو گیا تو ہم بنانا شروع کرتے ہیں آئیے مل کے بناتے ہیں جو کیممہ نے بنایا تھا اس میں کپڑے میں باندھ لیا ہے اور اس کو اچھی طرح جوانا چھوڑ لیں گے جو فالتو اس کا پانی ہے وہ نکل جائے گا پیاز آلو جو اریم اچھے ہم نے ڈالتی یہ اس کا فالتو پانی نکل گیا ہے بلکر یہ دیکھ لیں یہ بلکر ڈرائی ہو گیا اس میں سے پانی نکل گیا ماشاءاللہ بڑا ہی ضرور دست ہوا ہے اور اب اس میں مسالے شامل کریں گے سب سے پہلے یہ ہم نے سوکا دھنیا پیس ہویا ایک چمچ ہے تو شامل کیا ہے اس کے بعد پی سیو ایلال مرچ ایک چمچ ہے یہ دھڑفر مرچ ہے ایک چمچ اس کے بعد نمک ہے اسبے زیکا دھرم سالہ آدھی چمچ لیمن کا جوس ہے ایک چمچ اور یہ پودینہ ہے یہ لیے شامل کریں گے اور آخر میں بیسن ہے یہ گھنا ہوا ہے اب اس میں یہ چار چمچ ہے یہ شامل کر لیں گے یہ سب شامل کرنے کے بعد اس کو جو آنا اچھی طرح مکس کر لیں گے اور گھوم لیں گے یہ سب چیزیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ یہ ہے آئل شامل کر لیں گے آئل کا یہ فیدائق یہ اس کو اچھی طرح اندر سے سوفٹ رکھے گا جب ہم کک کریں گے آپ اس کی جگہ گی بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب اچھی طرح اس کو گونٹ لیں گے سکتے ہیں یہ جو انا ہم نے کوہب کا مسالب نہ دے یہ اچھی طرح بن گئے اب کیا رہے تو اب آگے بتاتے ہیں کیا کرنا ہے ابھی جو انا ہم کوہب بنانا شروع کرتے ہیں یہ کوہب ہمارا تیار ہو گئے باقی اسی طرح ہم سارے تیار کر لیں گے ماشاءاللہ جی ہمارے سارے کو آپ تیار ہو گئے ہیں ابھی ہم ان کو جو انا اچھی طرح فرائی کر لیں گے اور یہ ہمارا گرم ہو گئے جی اور اس کی جو فلیم ہے بریگر میڈیم رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اجسا سا کر کے ایک ایک کر کے ٹلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالنے کے بعد دو میٹھ جو انا ان کو اچھی طرح فرائی کریں گے تاکہ یہ جو انا اچھی طرح آئی سارے سے پک جائیں اب ان کی سارے جو انا چین کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں جی ہمارے جو انا اچھے کی میک کے قواب ماشاءاللہ کتنے زبداس تیار ہو رہے ہیں اور بڑا ہی پیرا کلر آیا ہے ہمارے جو انا قواب تیار ہو گئے ہیں اب ان کو ہم نکال لیں گے ب przed.* ڈالنے... 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 موسیقی 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 ماشاءاللہ جی ہمارے کچھ اکیمے کے فاق تیار ہو گئے ہیں اس بکرائی پر ہماری ریسپی آپ ٹرائی کریں اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا پلیز سبکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دوانا مت بولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا دیروں کیا رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت شکریہ اللہ حافظ